السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن کریم کی نئی کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں دیکھئے یہ سیاقول کا دوسرا پارہ ہے پیج نمبر 35 آپ کے پانچ رکو مکمل ہو گئے تھے یہاں پر دیکھئے پانچ نمبر لکھا ہوا ہے آج آپ پڑھیں گے چھٹا رکو یہاں سے بلا تاخیر شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیسل برعاں تولو وجوہکم لیسل برعاں تولو وجوہکم یہاں را کے اوپر زبر آیا ہوا ہے اس لئے را کو پور کر کے پڑھیں گے یعنی موٹی آواز میں پڑھیں گے لیسل برعاں تولو وجوہکم یہاں اخفہ کریں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد اخفہ کے پندرہ حروف میں سے یہاں تا آیا ہوا ہے یہاں پر ہمارا سانس ٹوٹ گیا ہے اس لئے یہاں پر ہم آیت لگائیں گے جب بھی آپ کا کہیں بھی سانس ٹوٹتا ہے تو وہاں آپ آیت لگائے کریں اور پھر پیشے سے لوٹا کے پڑھا کریں اب میں تھوڑا سا دوبارہ اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْآخِرِ اب دوبارہ یہی سے پڑھیں گے وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ یہ جیم کی آیت ہے وَالْنَّبِيِّينَ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَى وَالْيَتَابَى وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَى وَالْيَتَابَى یہاں دونوں پہ کھڑا زبر ہے اس لئے دونوں کو برابہ کھیچیں گے وَالْيَتَابَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِرْرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ جب بھی آیت آتی ہے اور آخری حرف گولتا ہوتا ہے تو پھر گولتا کو ہاں سے بدل کے بڑھتے ہیں وَآتَ الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَائِ وَالظَّرَّائِ وَحِينَ الْبَأْسِ یہاں حمزہ ساکنہ ہے اس لئے یہاں پہ جھٹکا لگے گا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَائِ وَالظَّرَّائِ وَالظَّرَّائِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاسُ عَلَيْكُمُ الْقِصَاسُ فِي الْقَتْلَ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبُدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فاتباع بالمعروف فمن عفی لہو من اخیہ شیئن فاتباع بالمعروف یہاں عین کو چھوٹے سے میم کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے فاتباع بالمعروف دیکھیں پھر گولتا آگئی تو اس گولتا کو آیت کی وجہ سے ہاں پڑھیں گے یہاں سے پڑھ لیجئے ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَمَنِ اْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُلِلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ کوشش کیجئے آیت سے آیت تک پڑھنے کی اگر بیچ میں سانس ٹوٹ جاتا ہے تو پھر وہاں پر آیت لگا لیجئے اور پھر پیچھے سے ایک ورڈ لوٹا کے پڑھئے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُلِلْأَلْبَابِ اب دیکھیں میرا یہاں پر سانس ٹوٹ گیا تو میں نے یہاں پر آیت لگا دی یعنی باق کو ساکن کر کے پڑھا پھر پیچھے سے لوٹا کے پڑھوں گا يَا أُلِلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ کُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَزَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ یہاں پر دیکھیں کُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَزَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِذْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَسِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ یہاں پر یہ جیم کے آیت ہے جب ہم آیت لگاتے ہیں تو پھر یہ نون نہیں پڑھا جائے گا اِن تَرَكَ خَيْرًا اور اگر ہم یہاں پر آیت لگانا نہیں چاہتے بلکہ ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کا اختیار ہے مرضی آپ کی پھر اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے خیرن النون کو لام میں ملا کے پڑھیں گے اِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَسِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَمَنْ خَافَ مِن مُوسٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھئے میرے ساتھ ساتھ آپ پڑھیں گے تو آپ کے لئے آسانی ہوگی فَمَنْ خَافَ مِن مُوسٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ یہاں نون کے اوپر تصدید آئی ہے اس لئے یہاں غنہ کریں گے یہاں اللہ کا لام پر ہوگا کیونکہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے نون کے اوپر زبر آیا ہوا ہے اس لئے یہ پر کر کے پڑھا جائے گا یہاں بھی راپور پڑھے جائے گا اور یہاں بھی راپور پڑھا جائے گا اور یہ بڑی حا ہے اور یہ یامدہ اس کو کھیج کے پڑھیں گے اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ یہ سارے قوائد ہم نورانی قائدے کی کلاس میں سکھاتے ہیں تو ہماری آپ نورانی قائدے کی کلاس ضرور لیا کریں تاکہ آپ کو یہ ساری نولیج ہو جائیں اور یہ سارے قوائد یاد ہو جائیں جب آپ ان قوائد کی روشن میں قرآن کریم کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ قرآن کریم کو بلکل صحیح پڑھیں گے اور آپ کی آواز بھی اور آپ کی حروف کی ادائی بھی بلکل صحیح ہو جائے گی اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو قرآن کریم حروف کی صحیح ادائی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ